بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم my dear students this is me بلال احمد and you were watching my youtube چینل all pop verses students آج کی ویڈیو میں انشاءاللہ ہم mathematics mcqs کے part number 10 کو ڈسکس کریں گے تو آپ لوگوں نے ویڈیو کے ساتھ انڈ تک جڑے رہنا ہے اور ویڈیو کو کہیں سے بھی سکپ نہیں کرنا so without wasting any time let's start the video ہمارا فرسٹ مcqs ہے log10 is equal to students اگر آپ نے میری میچ کی پریویس ویڈیو دیکھی ہو تو اس میں ہم نے کچھ logarithmic فورمولا پڑھے تھے اگر ہم لوگ 10 کی بات کرے تو یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے one k so the correct option is option d اب کچھ properties کچھ فرمولائے میں آپ لوگوں کو بتا دیتا ہوں آپ اپنے ساتھ نوٹ کر لینا اس طرح اگر لوگ کے اوپر ہمیں ایک پاور دیا گیا ہو جو کہ ہمارے پاس division میں ہو تو جب بھی کچھ mcqs میں logarithmic فورمولا آئے اور وہ division میں ہو تو division ہمیشہ change ہوتا ہے minus میں تو یہ ہو جائے گا log m minus log n اب اس طرح اگر ہمیں لوگ کے اوپر جو power ہے اگر یہ multiplication میں دیا گیا ہو تو پھر ہم کیا کریں گے تو multiplication کا rule کچھ یوں ہے اگر دیا گیا ہو log m dot n dot mean multiplication تو پھر ہوگا کہ جو multiplication ہے پلس میں change ہو جائے گا تو یہ ہو جائے گا log m plus log n اس طرح اگر آپ کو دیا گیا ہو log a اور a کے اوپر ہمارے پاس power mn ہے تو پھر یہ جو n ہیں نا students یہ log کے آگیا جائے گا اور یہ جو mn ہے یہ اس a کے اوپر جائے گا تو یہ ہو جائے گا n log a کی power m اب اس طرح اگر ہمیں log 10 دیا گیا ہو تو آلڑی میں آپ لوگ کو بتا چکا ہوں کہ یہ 1 کے برابر ہوگا question number 2 ہے ہمارا if the area of a circle is 154 cm then its radius will be area ہمارے پاس given ہے جو 154 cm کے برابر ہے ہم نفائنڈ کرنا ہے radius کو جس انس اگر ہم area کی فورمولا کی بات کریں تو area ہمارے پاس برابر ہوتا ہے pi r square pi کی ویلیو ہمارے پاس برابر ہوتی ہے 22 by 7 کہ ہم نے ویلیو فائنڈ کرنی ہے r square کی تو اس لئے ہم نے r square کو separate کرنا ہوگا تو یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا r square is equal to 154 multiply by 22 divided by 7 154 کو 22 کے ساتھ multiply کریں پھر اس کو 7 پر divide کریں گے تو r square ہمارے پاس برابر ہو جائے گا 49 کا اب ہم نے صرف ویلیو r کی فائنڈ کرنی ہے r square کی نہیں تو ہم نے square کو ہتم کرنا ہوگا square کیلئے ہم کریں گے کیا دونوں sides پر square root لے لیں گے so r square is equal to 49 کا square root یا under root square under root کے ساتھ ہتم ہوگیا 49 کا جب ہم under root لیتے تو یہ ہمارے پاس 7 کے برابر ہوتا ہے بقائے students میں solution آپ لوگوں کو side پر دے دوں گا آپ وہاں سے دیکھ لینا پھر بھی کوئی confusion ہو تو مجھے comment section میں بتا دینا excuse number 3 ہے ہمارا if x y is equal to 2 and x plus y is equal to 3 then find the value of x square plus y square x y اور x plus y ہمیں given ہیں ہم نے x square plus y square کی value find کر لیے so x square plus y square is equal to x plus y whole square minus 2xy x plus y whole square کیونی value of foot کر لینی ہے اور x y کی value of foot کر لینی ہے تو ہمارے پاس x square plus y square کی value آ جائیں گی so x square plus y square ہمارے پاس برابر ہو جائے گا اگر ہم x plus y کا whole square لیں گے تو ہمارے پاس ہو جائے گا 3 square minus 2 x y کی value ہمارے پاس ہے 2 so 339 minus 2 2004 so x square plus y square is equal to 5 solution میں آپ کو side پر دے دوں گا آپ وہاں سے ملاحظہ کر لینا excuse number 4 ہے ہمارا write point 000541 in scientific notation students ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ordinary form اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے scientific form اب ہم نے اس کو scientific form میں لگنا ہے اب یہاں پر اگر آپ لوگ دیکھو تو ہمارے پاس جو point ہے نا یہ lift سے write کی طرف جا رہا ہے تو ایک بات تو یہ ہمارے پاس سامنے آگئی کہ ہم نے answer minus میں دینا ہے اگر write سے lift کی طرف جاتا تو پھر ہم نے plus میں دینا تھا تو اس میں plus والے جتنے بھی ہیں option d اور option b یہ دونوں غلط ہے اب یا تو a صحیح ہے یا b صحیح ہے اب ہم نے point کو گناہ ہے point دیکھیں اس last والے zero کے بعد ہے تو یہ ہو جائے گا یہ دیکھیں یہ اس طرح ہو جائے گا point پہلے اس zero کے بعد آئے گا پھر اس zero کے بعد آئے گا پھر اس zero کے بعد آئے گا اور last میں five کے بعد آ جائے گا تو اگر آپ دیکھو تو point ہمارے پاس four digits آ گیا چکا ہے left to right گیا ہے تو ہم نے four کے ساتھ minus لگا لینا ہے تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا five point four one multiply by ten raised to power minus four so ہمارا جو collect option ہے وہ ہے option a excuse number five ہے ہمارا find the order of three four five three six four ایک دیپس انٹری میں question آپ لوگ کے لکھ لیتا ہوں یہ ہمارے پاس اس طرح ہے three four five three six four order mean ہم نے اس question میں rows اور column کو find کرنا ہے rows اور column ہمارے پاس m multiply by n کے برابر ہوتا ہے جس میں m rows کو اور n columns کو show کر رہا ہے اب اگر اس question میں آپ لوگ کو دیکھو تو ایک اور دو کتنے rows ہو گئے two column one two اور three یعنی اس question میں ہمارے پاس two rows اور three columns ہے تو ہمارا جو collect option ہے وہ ہے option c mean the order of three four five three six four is two by three excuse number six ہے ہمارا in right angle triangle sine theta is equal to اب سنٹ یہ وہ والا angle نہیں ہے کہ ہم نے find کرنا ہے کہ 180 کے برابر ہے 90 کے برابر ہے اب یہ ہم نے کچھ بتانا ہے کہ ہمارے پاس جو right angle ہے اس میں sine theta کس چیز کے برابر ہوتا ہے تو اس کے لئے میں آپ لوگوں کے فورمولا لکھ لیتا ہوں میں پیچ بھی اٹ کر دوں گا آپ وہاں سے بھی دیکھ لینا آپ نے یاد رکھنا ہے some people have curly brown hair through proper brushing اب اگر ہم some people have تو اس میں جو ایسے سائنٹیٹا کو show کر رہا ہے people کا جو پی ہے یہ perpendicular کو show کر رہا ہے اور جو اچھ ہے نا یہ high party news کو show کر رہا ہے تو جس طرح اسم سیکیوزمنٹ سے پوچھا جا رہا ہے کہ sine theta کس چیز کے برابر ہوگا تو یہ ہمارے پاس برابر ہوتا ہے perpendicular by high party news so the correct option is option b some people have curly brown hair through proper brushing اس سے sine theta c سے cause theta اور through کے t سے 10 theta میں آپ کو بکایا پیچ دے دوں گا آپ وہاں سے بھی ملاحظہ کر سکتے ہو اب اس طرح اگر آپ لوگوں کو آ جائے کہ core theta کس چیز کے برابر ہوتا ہے cause theta کس چیز کے برابر ہوتا ہے right angle triangle میں تو cause theta ہمارے پاس برابر ہوتا ہے base by high party news اب میں نے یہ کہاں سے کہاں یہ میں نے کہاں curly brown hair سے اس طرح اگر آپ کو question میں آ جائے کہ 10 theta کس کے برابر ہوتا ہے تو 10 theta ہمارے پاس برابر ہوتا ہے perpendicular by base اب یہ میں نے کہاں سے کہاں یہ میں نے کہاں through proper brushing ایک دفعہ پھر بھولا بتا دوں some people have curly brown hair through proper brushing اسے تین questions آپ لوگوں کے اس لئے solve ہو جائیں گے excuse me سیوہ نے ہمارا and right angle triangle triangle cause theta is equal to دس من جس طرح میں لوگوں کو بتا چکا ہوں کہ curly brown hair C سے cause theta brown سے base اور H سے hypotenuse تو یہ ہمارے پاس برابر ہو جائے گا option D کا یعنی cause theta right angle میں برابر ہوتا ہے base by hypotenuse excuse me ریٹ ہے ہمارا and right angle triangle 10 theta is equal to through proper brushing T mean 10 theta P mean perpendicular B mean base تو سوہ ہمارا جو correct option ہے وہ یہاں پر نہیں دیا گیا آپ نے کرنا کیا ہے 10 theta کو اپنے برابر کر لینا ہے perpendicular by base کا excuse me میں ہمارا 3 multiply by 2 plus 2 تو student سے تو ہمارے پاس ایک سیمپل سا question ہے لیکن division سے پہلے ہمیں کچھ رول جان لینے چاہیے اگر ہمیں question میں سب سے پہلے بڑی bracket دی گئی ہو پھر درمیانی bracket دی گئی ہو پھر ہمیں چھوٹی bracket دی گئی ہو پھر division بھی ہو multiplication بھی ہو addition بھی ہو اور subtraction بھی ہو تو first of all ہم نے بڑی bracket کو حضم کرنا ہوگا دن ترمیانی bracket کو حضم کرنا ہوگا دن چھوٹی bracket کو حضم کرنا ہوگا اس کے بعد ہم کریں گے division then multiplication then addition then subtraction اب اگر یہاں پر آپ لوگ دیکھو تو ہمارے پاس multiplication ہے اور plus ہے تو first of all ہم نے multiplication کرنا ہے 3 multiply by 2 is equal to 6 and plus 2 is equal to 8 تو ہمارا جو correct option ہے وہ ہے option دی لیکن پی اے ف اور نیوی کی ٹیس میں ہمارے پاس جو brackets ہوئے رہا ہوتے ہیں یہ نہیں دیئے ہوتے ہیں سیمپل division multiplication addition اور subtraction ہوگا تو first of all division multiplication addition then minus excuse me 10 میں ہمارا 2 plus 2 divide by 2 multiply by 2 minus 2 تو first of all میں نے کہا تھا کہ division کریں گے 2 کو 2 سے divide کریں گے ہمارے پاس آ جائے گا 1 then multiplication کریں گے تو 1 multiply by 2 is equal to 4 oldest side پہ آ رہا ہوں sorry پھر ہم نے کرنا ہے addition تو 4 plus 2 is equal to 6 اور last میں نے کرنی ہے subtraction so 6 minus 2 is equal to 4 so ہمارا جو correct option ہے واہ option 1 excuse me 11 if the radius of circle is 7 centimeter then it circumference will be تو اس لن ہم already excuse number 2 میں بھی discuss کر چکے ہیں circumference ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 2 by r کا جب ہم نے یہ find کہ پائی ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 22 by 7 کا اب ہمارے پاس formula آ گیا ہے 2 2 اپنی جگہ آ جائے گا multiply by 22 by 7 اس 7 کو حتم کرنے کے لئے ہم یہاں پر 7 کو multiply کریں گے 7 7 کے ساتھ ہم ہو جائے گا 2 into 2 4 and 2 into 2 4 so ہمارے پاس جو circumference یہ 44 کے برابر ہو جائے گا so the correct option is option b excuse me but well وہ ہمارا what will be the characteristics of اور ایک ہمارے پاس ہوتا ہے ordinary notation جیسے دوسرا نام form کا بھی دیتے ہے characteristics mean hasha تب ہم نے اس کا hasha کس طرح find کرنا ہے point ہمیشہ first non zero digit کے بعد دے گے گا تو یہ ہمارے پاس ہو جائے گا 3 point 97 تب اگر آپ یہاں دیکھو تو ہمارے پاس point ہے left to آپ نے minus کے ساتھ just one eight کرنا ہے point جیسے زیرے کے بعد ایک point آگی گیا ہے 3 کے بعد لگا ہے اس کا ہمارے پاس جو کری اگلز سکھ ہے minus one مدر تین ہے ہمارا the sum of complementary angle is equal to ایک ہمارے پاس ہوتا ہے complementary angle ایک ہمارے پاس ہوتا ہے supplementary angle اب complementary angle ایسے angle جب ہم دو angles کو اپس میں add کرے تو اس قسم ہمارے پاس 90 آئے اب وہ ہمارے پاس جو angle ہے وہ 70 plus 20 بھی ہو سکتا ہے 45 plus 45 بھی ہو سکتا ہے اور 50 plus 40 بھی ہو سکتا ہے تو complementary انگل ہمارے پاس جب ہمارے ہمارے پاس 90 آتا ہے اس طرح سپلیمنٹری angle کی بات کرے سپلیمنٹری انگل ہمارے پاس برابر ہوتا ہے 180 دیگری کا یعنی اگر ہم دو angles کو اپس میں ایڈ کرے اور اس کا سم 180 آئے تو اس کو پھر نام دیتے سپلیمنٹری انگل کا جب جو complete circle ہوتا ہے نا اگر complete circle کو ہم دیکھیں تو ہمارے پاس completely divide ہوتا ہے 360 degree میں نمبر 14 ہے ہمارا 72 is a sum of blank even consecutive numbers consecutive numbers mean جاری number یعنی 1 2 3 4 5 6 یعنی اس میں کوئی بھی gap نہ ہو اب یہاں پر ایک word یوز کیا گیا ہے even mean 2 4 6 8 اب ہم نے اس question میں اس options میں ایسے digits بتانے ہیں جو جاری بھی اور even بھی ہو اور جب ہم ان even numbers squared کریں گے تو اس سے ہمارے پاس 72 آئے گا تو اس کا ہمارے پاس جو correct option ہے وہ option D اب یہاں پر آگ دیکھو 22 then 22 کے بعد 24 numbers add کرنے تو اگر آپ ان تینوں کو add کریں گے تو ہمارے پاس sum آئے گا 72 تو اس لئے میں کہ ہمارے پاس 72 22 24 26 consecutive sum ہے 57 is a sum of blank odd consecutive numbers odd mean 1 3 5 7 11 13 17 8 9 10 option پر ہم دیکھیں ہمارے پاس جو correct option 17 19 21 دیکھیں 17 then 19 then 21 consecutive numbers بھی ہے اور odd بھی ہے تینوں کو 8 کریں گے تو ہمارے پاس سم آئے گا 57 تو سٹوڈنٹ سیتے آج کے ہمارے mathematics کے emcequeues امید کرتا ہوں آپ کو تمام emcequeues clear ہوئے ہوں گے اور اگر پھر بھی آپ لوگ کو کوئی بھی confusion ہو کوئی بھی doubt ہو تو آپ لوگ مجھ سے comment section میں پوچھ سکتے ہو انشاءاللہ آپ دی ویڈیو میں ملتے ہیں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے مجھے اپنے دعا میاد رکھئے اللہ حافظ